اسلام علیکم میں ہوں ملیا خان اور میں ہوں نمرہ سجاد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چار سال سے جو عورت مارچ چل رہا ہے اور پچھلے دو سالوں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کانٹروورسیز کا شکار ہو رہا ہے پچھلی دفعہ پلے کارٹس کے وجہ سے اور اس دفعہ ہم لوگ دیکھیں تو وہ اس دفعہ جو ہے کوئی ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر نارے بازی سنائی جاری ہے وہ جو نارے لگائے جارے ہیں وہ بہت اجائے معاذبانہ سے ہیں وہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں فیکٹ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی جب وہ ویڈیو منظر عام پر آئی اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد وہ جو عورت مارچ کے لوگ تھے جو ان کے پروفیشنلز تھے جو ان کے آفیشنلز تھے انہوں نے اس کے اگینسٹ بھی بات کی ہے کہ ایکچلی یہ سب کچھ نہیں کہا گیا ایکچلی جو تھا وہ نارے کچھ اور طرح سے تھے لیکن ان کو فولڈ کر کے ان کو ملڈ کر کے کچھ اور بنا لیا گیا ہم لوگ وہیں پر موجود تھے میں بھی اور نمرا بھی نمرا سے پوچھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو پریس کلپ سے ڈی چوک تک کا سفر جو تھا وہ عورت مارچ کے ساتھ ساتھ تیع کیا تھا تو ہم لوگوں کو ایسے نارے کچھ اتنے نظر نہیں آئے نمرا سے پوچھتی ہوں شاید ان کی نظروں سے کچھ اس طرح کہ اگر ان کے کانوں سے گزرا ہو یا پلے کارز ان کے نظروں کے سامنے سے گزرا ہو ملیا جیسے کہ پریس کلپ سے ہم لوگ دی چوک تک آبی میں ساتھ تھی ہوں اور دیکھا ہم نے وہاں پہ اور مختلف خواتین سے یہ بات کی وہاں پہ آج سچ تو کوئی پلے کارڈ مجھے نظر میں ہی نظر سے نہیں گزرے کیونکہ پچھلے چار سالوں میں جو یہ عورت مارچ ہو رہے اس میں ایسے پلے کارڈ ایسے بولد قسم کے پلے کارڈ استعمال دے گئے اس کے بعد اس سال جو عورت مارچ ہوئے اس میں انہوں نے کافی ورڈنگ کا استعمال جو تھا وہ صحیح طریقے سے کیا ہوا تھا اور آج سچ کوئی پلے کارڈ نہیں جو پچھلے سال جو ایک نعرہ تھا میرا جسم میری مجھے اس دفعہ اس کو بھی انہوں نے چینج کر کے ہی لکھا ہوا تھا کہ میری جسم پہ تیز آپ کے مجھے نہیں چلے گی تو اس طرح اس طرح کہ مجھے کوئی پلے کارڈ نظر نہیں آئے اور نعرے بازی کا جو سوشل میڈیا پہ جو ابھی آج کل بلکل ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں نعرے بازی ایسے ہو رہی ہے نا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی آپ کو مطلب وہ ایکچری شاید ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے خلا ملکل اس لئے کہ مذہبی انتشار پھلانے کے شاید اس طرح کی باتیں کی جارہی ہیں ہم لوگوں کو اور نیچہ دکھانے کے لئے اس طرح کی باتیں کی جارہی ہیں لیکن اس سچ جو پچھے چار سالوں میں جو ہوتا نظر آ رہے ہیں اس طرح تو وہ چیزیں نظر نہیں آئی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے کہ اسلامبت کے علاوہ باقی جتنی جگہوں پہ یہ عورت مارچ ہوا ہے لاہور میں بھی اس میں پلے کارڈ کے علاوہ اور بہت ساری ایسی غیر معذبانہ چیزیں جو دیکھن جو دیکھنے کو ملی ہیں جیسے کہ ایک رکس وہ کر رہے تھے اس پہ اپنے کیاپٹل سٹی ہے اسلامباد اور وہاں ڈی چوک میں کھڑے ہوکے وہ پرائیم پوائن ہے اس جگہ وہاں کھڑے ہوکے آپ رکس کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ یہ ایک سپیک کر رہے ہو کہ ہمیں آزادی دی جائے اس رکس کرنے پہ بھی آپ کو روکا نہیں جا رہا تو آسچ آپ کو کیا آزادی جائے وہاں پہ رکس وہاں پہ ہو رہا تھا وہاں پہ تمام سیکیورٹی کے جو آفیسرز تھے وہ سب لوگ وہاں پہ سیکیور کیا جا رہا تھا ان کے رکس کے ساتھ بھی ان کو سیکیور کیا جا رہا تھا تو پتہ نہیں رکس کر کے کس ٹائپ کی آزادی ہے جو ہی لوگ مامنے پہ بھی لیکن اس کے بعد بھی جو ایک نعرہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے جیسے کہ ایک کشمیری ان کا نعرہ تھا اس چھے انقلاب کہ میں ہوں انقلاب نا تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ ادھر کھڑے ہو آپ یہ کس قسم کا انقلاب ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لبرل خواتین ہے مویسر کی بولڈ نعرے لگا کے نشری طبقے کے خواتین کے لیے مسائل کو بڑھا رہی ہے کم نہیں کر رہے اور ان کو تو شاید پتا بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو بلکہ یہ دیکھیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہاں پہ جب ہم لوگ cover کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک خاتون سی تھی جن سے ہم نے جا کے بات کی تھی تو ہم نے ان سے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ لوگ کیا نارے بازیہ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن میں اس وقت یہاں پہ اس لئے موجود ہوں کیونکہ میں تو اپنے گھر والے بچوں کا گھر میں جو میرے بچے ہیں ان کا پیٹ پالنے ہیں ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو سڑکوں پہ محلوں میں جو ایسے اپنا بزنس رن کرنی ہیں جو پکوڑے بنا رہی ہیں سموں سے اپنا کام سلائی کرنی ہیں ان کو اس عالمی دن سے کوئی غرض نہیں ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو ان سے وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے کماننا ہے اور گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے تو اس عالمی دن ہمیں کیا دے گا لیکن وہی بات ہے کہ یہ عورت مارج جو ہے یہ ایک طرح سے اگر اس کے اپوزٹ سائٹ پر دکھا جائے تو نچلے طبقی کے خواتین کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیش کرنی ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان خواتین کا یہ بھی نعرہ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے وہی بات آتی ہے پھر کہ کس طرح کی آزادی چاہیے یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکتی کیونکہ ان کو اس سے زیادہ مزید کیا آزادی چاہیے اور اگر ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ عورت مارج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل حل ہو جائیں تو عورتوں کے کون سے کس ٹائپ کے مسائل ہیں جن کی یہ بات کریں کیونکہ یہ اس ٹائپ کے مسائل میں نہیں خیال کہ وہ ہماری کنٹری کی بات کریں ہم تو ایک مشرقی عورت ہیں ہم لوگ تو زائی سے بات ہے مشرق کی عورت ہے مشرق کی عورت جو ہے وہ تو بیسک ریسپونسپוצبلیٹیس کو پورا کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتی سکا بتا ہے کہ میری بیسک ریسپونسپبلیٹیہؐین یہ ساری کہ میں نے گھر والوں کو دیکھنا ہے کھانا پکانا ہے اپنے بچوں کو پالنا ہے ش активہ کو دیکھنا ہے تو ہم ساری افس کی بیسک ریسپونسپبلیٹیس ہیں اس سے وہ کبھی بھی نہیں گھبراتی وہ اس اب کرنے کی تیار رہتی ہے ہمیشہ اسلام کہ distinction کس قسم کی آزادی چاہیے ان کو یا مدہ نہیں ان کو کس قسم کی لبرل وہ چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں کو I don't know مچہ سمجھ نہیں آتی کہ مشرکی عورت کے پارے میں تو نہیں ہے اگر اسلام کو پوائنٹوں بھی دکھا جانا تو اسلام میں بھی عورت کے لیمٹیشنز ہیں ایک حد تک سب چیزیں عورت کو دی جاتی ہیں کہ یہ یہ لیمٹیشنز ہے لیمٹیشن سے باہر نہیں نکلنا لیکن عورت مارش میں جو بولد قسم کے جو سلوگنز استعمال کے جانے اس کے بعد پھر ہم یہ ایکسپیک کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مرد کے برابر حکوب ملے تو اس چیز میں تو اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا جب اسلام نے اجازت نہیں دیتا تو ہماری سٹیٹ ہمارے حکمران ہم اپنے پرائم نیسٹر یا کس طرح کی نارے بازی لگا کے تو ہم کس طرح ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ سوسائیٹی اس چیز پر ایکسپک کریں بلکل اور ہم جو سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو سوسائیٹی میں تو ویسے ہی وہ میل ڈومننٹ سوسائیٹی ہے ایسی بات ہے اور نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بینرز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں جو پلے کارٹز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں پلے کارٹز پہ عورت کے ایکچال مسئلہ مسائل نہیں لکھے ہوئے جیسے اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں عورت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے نا یہ کہ جب وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اگر وہ چھوٹی سی بچی اور وہ گلی سے گزر رہی ہے اگر اس کو دو تین لوگ جو ہیں وہ چھیر رہے ہوں گے اور گلی کے جو بدماش ہیں اگر وہ چھیر رہے ہوں گے تو وہ اتنا ڈرتی ہے نا کہ وہ گھر جا کے یہ بھی نہیں بتا سکتی ہے اپنے ماں باپ کو اپنے بھائی کو کہ وہ مجھے چھیر رہے ہیں حالانکہ یہ یہ اس چیز میں لیبرٹی دو نا اس کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیا جاتا اس کو اتنا اعتماد نہیں دیا جاتا اگر یہی عورت مارش اگر کہہ رہے ہیں تو اگر میں سمجھتے ہوں کہ میڈیوکر فیملی سے تعلق اٹھنے والی اگر ایک لڑکی ہے جو اپنی تعلیم کے لحاظ سے ہر طرح سے پراغرس اس کی ٹھیک جا رہی ہے اور وہ اپنی فیملی سے ڈیمانڈ کرتے کہ مجھے اچھے تعلیمی ادارے میں بھیجا جائے جو کوئے تو اب اس سے بات ہے کہ یہ جو عورت مارش ہے اس طرح کے عورت مارش وہ اس بچی کی تعلیم کے لیے اس طرح کے بہت ساری اسی لڑکے ہیں ان کے لیے ہرڈنز ہیں کہ وہ کل کو ان کی فیملی کے لیے کہ تم تم نے بھی کل کو جا کے یہی سب کرنا ہے تو بہتر ہے کہ تم گھر ہی بیٹھو اس طرح کے تو ان خامتین کے لیے مسائل بیدا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ عورت کے مسئلے جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اصل مسئلوں کو ڈسکس نہیں کرتے اگر اصل مسئلوں کو ڈسکس کریں وہ کچھ اور ہی ہیں اب جیسے ریپ کیسز ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو ٹھیک ہے ماشر میں ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو خواتین کو فیش کرنے پڑتے ہیں اور ایسے فیش کر بھی رہے ہیں ان چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے بیک اینڈ پر دکھا جائے تو اور بہت سارے ایسی نئی چیزیں نکالی جا رہے ہیں کہ ان مسئلوں کو ہم بھول کے ہم نئے مسئلوں کی طرف چل پڑے ہیں مسئلے جو عورتوں کے ہیں وہ اصل میں کچھ اور ہی ہیں یہ جو چلتی ہے کوئی عورت مال